عزیز طالبات اب ہم آپ کو خط کے علامت کی طرف لے کے آتے ہیں خط کی جو علامت ہے وہ ایک سیدھی جو ہے وہ سطر لائن جو ہے وہ آپ نے کھینچ دینی ہے مثال کے طور پہ اچھا موسم پانی زرہیز مٹی کھاد اور پھر اس میں آپ نے یہ نشان کھینچ کر ساتھ لکھنا ہے اچھی فصل کے لیے ضروری ہے علامہ اقبال پھر یہ لائن کھینچے درمیان میں قومی شائر اور مصور پاکستان اس کے ساتھ ہی پھر لائن کھینچ کر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے یہ علامت پیٹا وہاں استعمال کی جاتی جہاں جملہ مطرزہ کو عبارت سے جدا کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ کوسین کی معنی نہیں ہے جیسے وہاں جملہ مطرزہ کو لیدہ کیا جاتا ہے اس میں بھی لیدہ کیا جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے وہ علامت حضف کی طرف ہم آپ کو لیے آئیں گے مسلسل لفظوں کی شکل میں یہ علامت دو جگہوں پر استعمال ہوتی ہے مثلا جب کسی تحریر میں کسی بات کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو تو ایسے میں وہاں عبارت کی جگہ چند نکتے لگا دیے جاتے ہیں مثلا مثلا آپ یہ دیکھئے میں تمہیں واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ ورنہ ورنہ لگا کر آپ نے پانچ یا چھے جو ہیں وہ ڈاٹ یا نکتے نکتے لگا دینے ہیں جس سے یہ علامت جملے کو دوسرے سے جدا کر دے گی اس کے بعد ہم آج جاتے ہیں علامت ترق پر یہ آپ آٹھ جس طرح سے لکھتے ہیں لکھنا ہے یہ علامت اس مقام پر لگائی جاتی ہے جہاں کوئی جملہ یا جملے میں آنے والی ایسی تحریر ہو اس کے آنے سے یعنی کہ آپ کی تحریر میں وہ شامل ہونے سے رہ جائے وہاں لکھ دی جاتی ہے مثلا میں نے اسے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دی یہاں پہ مکمل طور پر تو یہ ایسے ہونا چاہیے تھا میں نے تو اسے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دی یہاں پہ تو جو ہے وہ آپ نے لگایا ہے یہ علامت ترق کہلاتا ہے